دوستوں کے دلوں کی ترجمانی فرمائی نہایت ہی موتر المقا اور عالم بعمل حضرت علامہ مولانا حافظ نعمت علی صاحب متظلہ علی تجریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازے ہیں نارایت تکبیر نارایت رسالت نارایت رسالت نارایت رسالت لبیت 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 عدینا باک amb timely amb timely amberemony الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاہ یا ایوہ الذین آمنتگ اللہ یا ایوہ الذین آمنتگ اللہ وکونو معا الصادقین صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی القریم الامین ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی مخبرن و آمرا ان اللہ و ملاہکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما صلات و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابک یا سیدی نبی اللہ حضور قبلہ عالم زیب سجادہ آستانہ آلیہ عیدگا شریف انتہائی واجب الاحترام علماء کرام معزز و مکرم و محترم سامین حضرات بحمد ہی تعالی خداِ قدوس جلہ وعلا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اس بات پر کہ رب کائنات نے ہم سب کو آج اس بابرکت پاکیزہ مقدس محفل پاک میں حاضری کی سعادت سے نوازا ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم کسی دنیا دار سے ملو اپنے لباس کو ٹھیک کر کے جاؤ اپنے ظاہر کو ٹھیک کر کے جاؤ لیکن جب اللہ کے برگزیدہ مقبول بندوں کی بارگاہ میں جاؤ ظاہر تمہارا جیسا بھی ہو اپنے دل کو جو ہے وہ ٹھیک کر کے وہاں پر بیٹھو اس لیے کہ دنیا داروں کی نگاہیں ظاہر پر ہوتی ہیں اللہ کے برگزیدہ مقبول بندوں کی نگاہ ظاہر پر نہیں ہوتی بلکہ باطن پر ہوتی ہے اس لیے اللہ کریم جللہ مجدوہ کریم کا فضل و کرم ہے ہم پر کہ ہمیں رب کائنات جللہ مجدوہ کریم نے انسان بنایا اور اس کے بعد مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے رب کائنات جللہ مجدوہ کریم نے اس جماعت میں ہمیں رکھا جس جماعت میں رب کائنات جللہ مجدوہ کریم کے برگزیدہ بندے جن کو ہم حولیاء اکرام کہتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ سچی اور برحق جماعت کی نشانی جو ہے وہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس میں اللہ کے برگزیدہ مقبول بندے ہو بندے پیدا ہو اولیاء اکرام صرف جو ہے وہ علم صرف جو ہے بحمدہ تعالیٰ اہلِ سنت و جماعت میں جماعت کے اندر ہے اور کسی جماعت میں یہ وہ اللہ کے ولی جو ہے وہ نہیں ہے ولی اس جماعت میں ہونے کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ پتا چلتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے اول سے لے کر آخر تک انشاءاللہ سچی اور سچی جماعت ہے اور ہمارے بزرگوں نے آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی ایڈوٹائز جو ہے اس پر کم توجہ دیتے ہیں اور مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات سے دنیا والوں کو متعارف کراتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی گلی گلی کوچا کوچا عیدگا شریف کے بنائے ہوئے جو ہے یہ اشتہار جو ہے وہ ہر مقام پر بھی حمدہ ہی تعالی موجود ہیں اور اتنا اتنا خوبصورت یہ اشتہار ہے کہ جو آدمی پڑھتا ہے اور سرکار کا نام لیتا ہے خدا گواہ ہے اس کا ایمان بھی ہے وہ تعدہ ہو جاتا ہے اور میں جو ہے یہ بزرش کر رہا تھا کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایوہاللدین آمانو آ ایمان والو یعنی جو ہے وہ اس اعلان میں رب کائنات ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے ایمان میں کسی کو شک و شبہ نہیں تم صاحب ایمان ہو لیکن یہ بات یاد رکھو کہ آمانو کا جو معنی علماء اکرام بیان فرماتے ہیں وہ معنی برحق ہے صوفیاء اکرام جو معنی بیان فرماتے ہیں وہ معنی برحق ہے اور ان جو ہے برحق معانی میں سے ایک مفہوم جو ہے اہلِ اشارات بھی بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آمانو کے اندر وہ بندہ شامل ہوتا ہے جو علف پر ایمان رکھے جو میم پر ایمان رکھے جو نون پر ایمان رکھے جو واو پر ایمان رکھے کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ علف سے مراد اللہ کریم جل مجدہو الكریم کی ذاتن قدسہ ہے معنی یہ ہے کہ آمانو کے اندر وہ آدمی شامل ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کو نہ مانتا ہو اور علیف کے بعد پھر جو ہے میم ہے اور میم سے مراد آقا ابعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتن قدسہ ہے معنی یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کو مانتا ہے اور سرکار پر جس کا ایمان مکمل نہیں ہے وہ بھی آمانو کے ساتھ کے اندر شامل نہیں ہے اور نون سے مراد دگر انبیاء علیہ وسلم کی ذاتیں مقدسہ ہیں اور یہ ہے اگر کوئی آدمی وہ ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے وہ سب کا منکر ہے کسی کو بھی نہیں مانتا اس لئے نون سے مراد دگر انبیاء علیہ وسلم ہے گویا کہ آمانو کے اندر وہ آدمی شامل ہے جو سارے نبیوں پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اس کے بعد رہی بات واعو کی علماء اکرام فرماتے ہیں واعو سے مراد ولی ہیں یعنی اولیاء اکرام ہیں جو آدمی اولیاء اکرام کا منکر ہے وہ بھی سرات مستقیم پر نہیں ہے اور جب سرات مستقیم پر نہیں ہے وہ بھی آمانو کے اندر شامل نہیں ہے اور واعو کے بعد پھر علیف ہے پھر علیف ہے اور علیف سے مراد اللہ رب العزت اللہ مجدل کریم کی ذات مقدسہ ہے یعنی اولیاء اکرام کا گھرو جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ابتداء بھی اللہ ہے انتہا بھی اللہ ہے یہ آمانو کے اندر جو ہے وہ اہل اشارات جو ہے یہ بات اشارات فرماتے ہیں پھر آگے فرمایا پھر اماندار تم ہو لیکن اس کے ساتھ پھر امان صادقین جو سچے لوگ ہیں ان کی سنگت اختیار کرو سچے لوگ جو ہیں ان کی سنگت اختیار کرو اور سچے لوگوں کی سنگت جس کو نصیب ہو جائے گی وہ بحمدہ تعالیٰ با ایمان دنیا سے جائے گا وہ با ایمان لوگ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے اجناب وہ دور گیا جب جو ہے وہ سچے لوگ تھے اولیاء اکرام تھے بزرگانہ دین تھے اب تو ولی جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا اب تو کوئی ولی نظر ہی نہیں آتے بہت بات یہ ہے کہ نظر اس کو آتے ہیں جس کی نظر ٹھیک ہو نظر اس کو آتے ہیں جس کی نظر ٹھیک ہو پہلے یہ تو سوچ لو کہ تمہارے پاس نظر وہ ہے بھی کہ نہیں جس سے ولی جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں اللہ کے مقبول بندے نظر آتے ہوں دیکھے جاتے ہوں وہ نظر تمہارے پاس موجود ہیں اور یاد رکھیں یہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید وہ قیامِ قیامت تک بلکہ قیامِ قیامت کے بعد بھی یہ قرآنِ مجید رہے گا اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب کی عظمت شان اور بھزرگی سبحان اللہ ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ جو ہے مراش شریف کا واقعہ آپ نے سوڑے ہیں میں واقعہ نہیں سوڑاتا صرف اشارہ کرتا ہوں حضور پاک سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجدِ اقسام میں تشریف فرما تھے حضور پاک سربر عالم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو نبیت و عالم علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی مسلح جو ہے وہ خالی تھا مسلح پر کوئی نہیں تھا سرکار جل بگر ہے سرکار تشریف فرما ہے جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارد کرتے ہیں اور دست بستہ ارد کرتے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار آپ ادھر بیٹھ گئے ہیں مسلح پر کون بیٹھے گا مسلح پر کون بیٹھے گا میرے بزرگو اور دوستو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام مسلح پر کیوں نہیں بیٹھے سرکار نے آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیا کہ ایک مقام عزت کا مقام ہو عظمت کا مقام ہو بزرگان دین کا مقام ہو اور اعلی منصب اور اعلی مقام ہو میں سید الانبیاء ہو کر کے اعلی مقام پر اپنی آپ نہ بیٹھ کر تو میں سبق دیتا ہوں کہ خود بخود آگے جا کر کے اعلی مقام پر نہ بیٹھ جائے کرو جب کوئی بٹھانے والا بٹھائے تو پھر بیٹھا کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آج مسلح پر وہ آپ کے سوا کوئی نہیں رہا سکتا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب نماز کا ٹیم آتا ہے اگر علماء اکرام کی تعداد زیادہ ہو تو پھر جماعت کون کرائے گا فرمایا جماعت وہ کرائے گا جو سب سے بڑا عالم ہو اگر علم میں سارے برابر ہوں فرمایا پھر وہ کرائے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہو اگر عمر بھی سب کی برابر ہو تو پھر کون کرائے گا فرمایا پھر وہ مسلح امامت پر وہ جائے گا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا میرے بدلگو اور دوست والا حاضر کی آس بہت ساری صفتیں لکھی ہیں فرمایا کہ مسلح پر وہ جائے جو کسی نہ کسی صفت میں سب سے آگے ہو سب سے اعلی ہو سب سے افضل ہو اگر عمر کو دیکھا جائے تو نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے اگر خوبصورتی کو دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حضر وہ آپ جو ہے عمر اللہ فرمائے لیکن جبریل علیہ السلام ارت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر کی بات بھی اگر دیکھی جائے تو عمر میں بھی سب جو ہے وہ آپ سے چھوٹے ہیں علم میں بھی سب سے جو ہے سب جو ہے وہ آپ سے پیچھے ہیں اور حسن میں بھی سب آپ سے جو ہے وہ پیچھے ہیں اور آپ سب سے زیادہ علم میں عمل میں حسن میں عمر میں خوبصورتی میں ہر لحاظ سے آپ مسلح پر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اور آپ بھی مامت کرائیں گے مختصر جو ہے بات عرض کر کے جو ہے گفتبو کو ختم کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو ابی علیہ السلام آئے ہیں ان کو مسلح امامت پر کیوں نہیں کھڑا گیا ایک بات جو ہے اور بھی علباء اکرام نے لکھی ہے اور بھی لکھی ہے اور بھی لکھی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر موسیٰ علیہ السلام مسلح پر تشریف لے جاتے تو موسیٰ علیہ السلام تو وہی کتاب پڑھتے ہیں جو ان پر نادل ہوئی ہے سبحان اللہ جی اور وہ تورات شریف ہے وہ تورات شریف پڑھتے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کر دیا جاتا وہ انجیل شریف پڑھتے اگر دعوت علیہ السلام کی آواز کو دیکھا جاتا ان کو آگے کر دیا جاتا تو وہ زمور پڑھتے اللہ اکبر جس نبی پر جو صحیفہ جو کتاب نادل ہوئی ہے اگر مسلح پر وہ جاتے پھر وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نہیں نہیں آج جو ہے وہ تلاوت کیا جائے گا قرآن مجید جس نے ساری ساری کتابوں کو منصور کر دیا ہے اب جو ہے مسلح پر وہ جائے گا جس پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور آج نماز میں صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اس سے یہ بات بھی جو ہے واضح ہوتی ہے کہ ساری کتابیں پیچھے ہیں مدینہ کا تاجدار کی کتاب سب سے آگے ہے اور وہ کیوں ہیں اس لیے ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرآن مجید نادل ہوا ہے آج ہمارے پیر و مرشد گلی گلی کچھا کچھا یہیں اعلان کرتے ہیں کہ دنیا والا سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن سارے نبیوں کے جو آگے کھڑا ہوا ہے اس کی پناہ میں آ جاؤ دنیا بھی سمر جائے گی دین بھی سمر جائے گا وآخر دہوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ماشاءاللہ شکریہ خطیبیل سنت حضرت علامہ حافظ نعمت علی صاحب متضلہ علی اپنے خوبصورت خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے حضرت علامہ ناطفہ کے لیے اب میں ایک ایسے نوجوان کو پیش کرتا ہوں کہ چند سال پہلے یہ پاپ سنگر تھے مرشد کامل کی نگاہ نے نادگو شائد بنا دی اور یہ قبل عالم آلہ حضرت عظیم المرتبت جو فیضان فیضان مدینہ تلمنورہ تقسیم فرما رہے ہیں اسی فیضان سے فیضیاب نادگو شائد موترم المرتبت موسیقی موسیقی